بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام حاضر خدمت ہے آپ کا میزمان عبدالقدوس اسلامہ باسے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ ناظرین جب سے طاقتور ترین حلقوں میں یہ خبر عام ہوئی ہے کہ امریکی حکومت نے امپورٹڈ سرکار سے آنکھیں پھیر لی ہیں تو حکومت گئی حکومت گئی کا بگل بج گیا ہے اور طاقتور ترین مافیاز اور کارٹلز جن کو سب سے پہلے یہ خبر ملتی ہے انہوں نے امپورٹڈ سرکار سے نظریں پھیر لی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں پیٹرول پمپوں والوں نے ہڑتال کی اور پھر پولٹری انڈسٹری نے من مانی شروع کر دی اور فلور مرز نے بھی ہڑتال کی کال دے دی یہ وہ طاقتور ترین کارٹلز اور مافیاز ہیں جو ملکی معیشت چلاتے ہیں اور جب بھی انہیں طاقتور حلقے اشارہ کرتے ہیں وہ صورتحال خراب کر دیتے ہیں اور جب انہیں اشارہ ملتا ہے تو معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں آج کل آپ کے سامنے آٹا آٹا ہو رہی ہے پورے ملک میں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شیر آٹا کھا گیا شیر آٹا کھا گیا اور امپورٹڈ سرکار جو بظاہر پچھلے کئی اشروں کے دوران ان کارٹلز کی سرپرست رہی ہے ان مافیاز کی سرپرست رہی ہے اور ان مافیاز اور کارٹلز کو اس نے عمران خان کے خلاف بھی استعمال کیا اس کے ساڑھے تین سالوں میں بار بار ہڑتالیں کروائیں گئیں جن کا خمیازہ بائیس کروڑ عوام نے بھگتا لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جو گڑھا انہوں نے کپتان کے لیے کھودا تھا پیٹیہ حکومت کے لیے کھودا تھا آج وہ خود اس میں جا گیری ہے اور جب سے آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ مذاکرات کے دوران اسحاق ڈاڑ کو مکمل ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور واپس جا کر آئی ایم ایف کے وفد نے یہ رپورٹ دی ہے کہ وجودہ امپورٹڈ حکومت کے پاس ملک کی معاشی حالت کی بہتری کے لیے اور آئی ایم ایف کی کرزے اتارنے اور سود ادا کرنے کے لیے کوئی جامع پلان نہیں ہے امپورٹڈ حکومت کے دن گینے جا چکے ہیں اور الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے یہ خبر سب سے پہلے ان طاقتوار حلقوں کو ملی جو ملکی معیشت میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں یا ریڈ کی ہڈی کہلاتے ہیں ان میں پیٹرول ڈیزل اور سی این جی کی سپلائی دینے والا مافیا سب سے پہلے نمبر پر ہے دوسرا نمبر ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ہے اور تیسرا فلور میلز اور پھر یوں ہی آگے چل کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولٹری انڈسٹری ہے اور دوسرے بڑے بڑے شعبے ہیں ملکی معیشت کے یہ جو بڑے بڑے بگرمچ ہیں انہیں اشارہ کہاں سے ملتا ہے یہ اب کوئی راز نہیں رہا ان سب مافیاز کے ان سب کارٹلز کے اور ان تمام طاقتور حلقوں کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں جب بھی آپ دیکھیں کہ ان مافیاز نے کسی بھی حکوبت کے ساتھ اپنا جو رویہ ہے بدل لیا ہے تو آپ سمجھیں کہ اب اس حکومت کے دن گینے جا چکے ہیں اور انہیں اشارہ مل گیا ہے کہ اب ان کے ساتھ مزید تعاون نہیں کرنا اب آپ کے سامنے ہے پچھلے چار پانچ ہفتوں کے دوران کبھی کوئی سیکٹر ہڑتال کر دیتا ہے کبھی ملک میں تیل اور ڈیزل نہیں ملتا کبھی آٹا غائب ہو جاتا ہے اور کبھی پولٹری اور یعنی چکن کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگتی ہیں تو یہ سارے جو انوانات ہیں یہ اب ظاہر کر رہے ہیں کہ امپورٹڈ کے دن گینے جا چکے ہیں اور ملک میں جلد عام انتخابات متوقع ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ مارچ کے آخر یا اپریل کے شروع میں نگران حکومت قائم کر دی جائے گی جو نیا بجٹ پیش کرے گی اور اس کے بعد جولائی میں عام انتخابات ہوں گے اور جس میں خان کو متوقع دو تہائی اکثریت کے ساتھ پانچ برسوں کے لیے دوبارہ برسر اقتدار آتا دیکھا جا رہا ہے ناظرین ابگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے آپ کو باقائدگی کے ساتھ ملتی رہے